میں چاہتا یہ تھا کہ دو جملوں کے اپنے مسائب میں یہ کہہ گذروں کہ ہوتائن نے ایک مطبعہ بڑی غربت کے عالم میں تو آپ سب کو یاد کیا یہ کہہے کہ حلم ناثرین ینترونہ ہے کوئی مدد کرنے والا مابض بیمار سے یہ کہہ کے رخصت ہوئے کہ جب وطن جانا تو میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے تم کو اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھ پہ ایک چھوٹے سے بچے کی میت تھی عزیزانِ گرامی لیکن یہ کہ حسین نے اپنے بچپن کے ایک دوست کو بھی یاد کیا ہے اپنے بچپن کے ایک دوست کو بھی یاد کیا ہے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام اور پھر اتنا لکھا کہ قاسد جب خط لے کے حبیب کے پاس آیا دو پہر کا وقت تھا حبیب دسترخان پر تھے ایک طبعہ آواز دی دنجیر در ہلی اٹھ کر گئے دیکھا قاسد ہے کہاں ہوسین کا خط لائے ہوں حبیب نے خط کو کھولا لکھا تھا میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام غربت نصیب حسین ابن علی کا سلام پہنچے اور اس کے بعد لکھا تھا حبیب فوجوں میں گھر گیا ہوں ایسے میں اگر تم میری نصرت کے لیے آنا چاہو تو تم آ جاؤ حبیب میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں حبیب اندر آئے سر پہ خط کو رکھا آنکھوں سے لگایا چوماں بیوی نے دیکھا تو چہرہ پریشاہ میں کہا کوئی بات ہے کہاں ہوسین مولا کا خط آیا ہے کہاں کیا لکھا کہاں مجھے بھلایا ہے فاطمہ کا لال آدھا کے نرگے میں گھر چکا ہے پانی بند ہو چکا ہے میں حسین کی نصرت کو جانا چاہتا تھا مگر سوچ رہا ہوں تو بیوی نے فوراں کہا سوچ کیا رہے ہو کہا سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا کہاں اگر تم کو تعمل ہے جانے میں تو میں جاؤں اور میری شہزادی دینب کے خدمت میں پہنچ جاؤں تو کہاں نی بی بی مدد تمہارا امتحان لے رہا تھا تم جانتی ہو میرے بات کیا ہوگا تو کہاں ہاں جانتی ہو یہ دمینیں چھن جائیں گی یہ گھر برباد کر لیا جائے گا اس گھر کو روٹ لیا جائے گا لیکن میں جانا چاہتی ہوں کہ نی بی بی میں جا رہا ہوں غلام سے کہا گھوڑا لے جا گھوڑے کو کوفے کے باہر کھڑا کر کچھ دیر ہوئی حبیب کو پہنچنے میں جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کے کال میں کہہ رہا ہے آقا کو جانے کیوں آنے میں دیر ہو گئی ابھی کچھ دیر اور نہ ہے تو مجھے حسین کے پاس لے چل میں حسین کی نصف کروں گا کہ ایسے میں حبیب آئے پہنچے ایک مطبع آتا ہوا دیکھ کر حسین نے عباس علی اکبر اور خاتم سے کہا چلو حبیب آ رہا ہے آگے چل کے استقبال کریں پہنچے تو گھوڑے سے حبیب کوز پڑے ختمہ پہ سر رکھ کے کہاں مولا کہیں غلام کے استقبال کو آقا بھی آتا ہے مولا تو حسین نے سینے سے سر کو لگا اور کہا حبیب تم آگئے میری بڑی حمد بن گئی ابھی دروازے تک پہنچے نہ تھے ابھی خیمے کے دروازے تک پہنچے نہ تھے ایک مطبع خیمے کے دروازے کا پرباہ الٹا فضہ باہر نکلی اور کہا حبیب زائنہ نے سمیں سلام کہا وہ چکی مجلس بنے دحمت دی مجلس کو تمام کروں میں نے دحمت دی آپ کو ایک آخری جملہ جب حسین کا سر کٹ چکا نیزوں پہ سر بلند ہونے لگے تو کتی نے حبیب کے سر کو بھی کہتا نیزے پہ بلند کیا تیروی محرم تھی جب کوفے کے بازاروں میں سر لائے گئے بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی ایتے میں حبیب کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا سنتے ہیں کہ کوئی خاصلہ آ رہا ہے چلو چل کے دیکھیں آکے راستے پہ کھڑے رہے دیکھا آگے آگے کچھ نیزوں پر سر ہیں ایک نیزے پہ دیکھا ایک اٹھارہ برس کے کریل جوان کا سر ہے دو نیزے پہ دیکھا آٹھنا برس کے بچوں کے سر ہے ایک نیزے پہ دیکھا اٹھارہ برس کے چاند کا سر ہے ایک نیزے پہ دیکھا آنکھیں بند ہیں سر کی ایسے میں جو غور سے دیکھا تو دیکھا ایک نیزے پہ باپ کا سر ہے جو طلب کے کہا اللہ یہ تو میرے بابا کا سر ہے اپنے ساتھیوں میں کہا چلو بڑھ کے سر کو چھین لیں کلوہ نے نکال کے حملہ کیا سر کو چھینا اور سر کو لے کے یہ کہتا ہوا چلا جس کا بیٹا دندہ ہو تو اس کے باپ کے سر کو کوئی یوںڑھو کے لیلہ پہ لے جاتے ہیں اب دے بیمان زنجیوں کو تھاما اور ایک برزبہ سروں کو دیکھ کے نظر کی طرف مڑھ کے کہا یا علی میرے بابا کا سر میرے چچا کا سر میرے بھرے گھر سر کوئی بھرے گھر